میں آئی وی ایف کے لیے آیا ہوں اور میں سیمپل دینا ہے اور سیمپل نہیں دے پا رہا کیا کروں میرے آئی وی ایف میں ایگز وائیف کے آ چکے ہیں اور مجھ کو سیمپل دینا ہے کبھی کوئی دکت نہیں ہوتی آج میں سیمپل ہی نہیں دے پایا کئی بار ایسے سیچویشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو بلکل ٹھیک ہوتا ہے ہر بار ایجیکولیٹ کر پاتا ہے IVF یا IUI کوئی پروسیجر ہونا ہو یا لیب کے اندر آ کے سیمپل دینا ہو سیمپل نہیں دے پاتا اور بڑی انگزائیٹی میں رہتا ہے بڑی پریشانی میں رہتا اور ایسے پسینے پسینے ہوتے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو آج میں آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا وہ کارن ہے جن کارن سے آدمی ایسے میں سیمپل نہیں دے پاتا اسے کیا کرنا چاہیے آپشنز ہمارے پاس میں کیا کیا ہیں اور اس پیاری سی زندگی میں کچھ چیزیں جو سمجھنی ہے بونس ٹک میں میں ڈاکٹر سنیل جندر ریپروڈاکٹیو میڈسن سپیشلیسٹ ہوں بہت آنند پرابت ہوتا ہے آپ کو بی بی دینے میں اور جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو سیمپل دینے آتے ہیں آئیو آئے کے لیے آئی وی ایف کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے ڈینے ٹیسٹنگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ بینا اس کے بی بی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سیمپل آتا ہے میسٹر بیشن سے میسٹر بیشن سے کلین کر کے ایک کلین کنٹینر میں پروپرلی انڈر سٹرائل کنڈیشن دیا جاتا ہے اور میسٹر بیشن سے پہلے پروپرلی کلین کیا جاتا ہے ہاتھوں کو بھی اور پینس کو بھی جسے کوئی انفیکشن کنٹینر میں نہ جائے اس کے اوپر ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے اور ایک نئی اس پہ بناوں گا کینٹو آگے آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بہت بار پیشنٹ جس کو سیمپل دینا ہوتا ہے آئیو آئے کے لیے آئیو آئے کے لیے وہ جب سیمن کلیکشن روم میں جاتا ہے تو انگزائیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تین کارن ہیں اس انگزائیٹی کے پہلا تو یہ کہ اس نے ایسے ماحول میں کبھی سیمپل نہیں دیا بہت کم کیا ہے بہت پیشنٹ مجھ سے کہتے ہیں کبھی میکسٹر بیٹ کیا ہی نہیں یہ تو خراب چیز ہے انٹرکور سے دے سکتا ہوں میکسٹر بیشن سے نہیں سکتا اور نمبر تین اس کو یہ لگتا ہے اندر کمرے میں جانے سے پہلے کہ شاید میں سیمپل دے نہیں پاؤں گا تو ایک بڑی سندر سی کوٹیشن ہے if you think you can you are right you can but if you think you can't you are right you can't تو جو سوچ کے جاتا اس چکر میں یہ کہانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اب اس میں کچھ پوئنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ سیمپل نہیں دے پائے تو کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے سب سے پہلے تو تھوڑی دیر تھمنا چاہیے ریلیکس ہونا چاہیے میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا جو سیمپل نہ دے پایا ہو اب پریشان مت ہو شانتی میں جائیے اور سیمپل دیجئے نورملی پیشنٹس اس میں سیمپل دے پاتے ہیں نمبر دو سیمن کلیکشن رومز نورملی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ساتھ میں آپ کا پارٹنر بھی جا سکتا ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے سیمپل دینے کے لیے تو بہت سی بار اگر وائیو ساتھ میں جاتی ہے تو کمفرٹیبلی میسٹیبیشن سے سیمپل آ جاتا ہے اگر اس سے بھی نہیں آتا تو تیسری چیز ہوتی ہے کچھ کانڈومز ہوتے ہیں جن میں سپرمی سائیڈل نہیں ہوتا مطلب سپرم ماننے کی لوبریکیشن نہیں ہوتی ان کانڈومز کو پہن کے گھر جا کے انٹرکورز کر کے آپ اس کانڈوم میں سے بھی سیمپل کو دے سکتے ہو چوتھی چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس میں ہوتا ہے ایک مشین جسے ہم وائیبریٹر بولتے ہیں یہ وائیبریٹر ایک مشین ہوتی ہے جس مشین کو جب یوز کرتے ہیں اور اس پر پینس کو رکھتے ہیں تو اس کی وائیبریشن سے اور صرف اس وائیبریشن سے اجیکولیشن ہو جاتا ہے تو وائیبریٹر کی مشین تب یوز کرنے پڑتی ہے جب ان سب چیزوں کے ساتھ میں آپ سیمپل نہیں دے پائے اگلی چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اگر آپ ایریکشن نہیں ہو رہی تو سڈنافل کی گولی دے دیتے ہیں سٹیمولیشن مل جاتا ہے اور ایریکشن ہو جاتا ہے چھتی چیز ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ سے بڑے آرام سے ایک چیز پوچھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کو کتاب پڑھ کے سٹیمولیشن ملتی ہے کچھ لوگوں کو میگزین دیکھ کے سٹیمولیشن ملتی ہے کچھ لوگوں کے لیے پارٹنر ساتھ میں آنا ضروری ہے کچھ لوگوں کے لیے ویڈیو دیکھ کے سٹیمولیشن ملتی ہے فون کے اندر یا جہاں پر بھی تو جس چیز سے سٹیمولیشن ملتی ہے وہ چیز ان کے پاس ہونی چاہیے تو اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ایجیکولیشن اور سیمپل دینا آسان ہو جاتا ہے سب سے امپورٹن چیز ہے یہ انگزائیٹی آپ کی دور کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی پیار سے دو شبت کہہ دے کہ جنتہ نہ کرو ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے تو اب اگر آپ آپ ڈاکٹر کے آفیس میں یا آپ سیمن کلیکشن روم میں یا آپ سینٹر میں نہیں دے پائیں جبکہ اچھے سینٹر میں یہ بہت ساف ہوتا ہے بیڈ لگا ہوتا ہے ساتھ میں ایک ایریا ہوتا ہے کلین کرنے کا سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ نہیں دے پائیں تو ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ سیمپل گھر پہ دے پائیں تو گھر پہ سیمپل دینے میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی سیمپل دیں گے دینے کے 45 منٹ کے اندر اندر وہ سیمپل پہنچ جانا چاہیے اور باڈی کے پاس اگر آپ اسے رکھ کے لے جائیں گے تو ٹیمپریچر ٹھیک رہے گا ہاں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سیمپل کسی اور کا نہ ہو اس کے لیے آپ کا ایک پیپر سائن کراتے ہیں کہ میں گھر سے لے کے آیا ہوں اور یہ سیمپل میں خود لے کے آیا ہوں اور آپ کوئی بھی لوبریکنٹ یوز نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ لوبریکنٹ یوز کریں گے تو سپرم اسے مر سکتے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہم کئی بار سیمپل کو فریز کر کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں اور اگر ہم سیمپل کو فریز کر کے پہلے سے رکھ لیتے ہیں تو اسے جیسے ہمارے ہاں آئی وی ایف میں اگر ہمیں لگتا ہے یہ پیشنٹ نہیں دے پایا گا تو فریز کر کے مائنس 9196 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اس کی ویڈیو یہاں رکھی ہوئی ہے پہلے سے رکھ لیتے ہیں جو اس ٹائم پر ہم یوز کر پاتے ہیں اور اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ہم ٹیسٹیز میں بھی سے بھی سپرم نکال کر آپ کو بی بی دے سکتے ہیں بڑی عجیب سی چیز ہے کوئی اشیمڈ ہونے کی چیز نہیں بونس ٹپ بتا رہا ہوں کوئی انگزائیٹی میں ہونے کی چیز نہیں بڑی نیچول سی چیز ہے اگر دینا ہے سیمپل تو دینا ہے آج تک دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے پلیز لائک سبسکرائب کر دیجئے بڑے پیار سمینہ آپ کی یہ لئے ویڈیو بنائی ہے لف تو بی ہیئر تھانکیو میری مچ سی مار نیکسٹ ویڈیو